ہیلو جی ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل اور میں ابھی ابھی لائیو آئی تھی لیکن لائیو میں کچھ مسئلے ہو چکے ہو گئے اور یوٹیوب کا جو سگنل سے وہ ابھی بھی نہیں آ رہے میرے دو تین میں نے انٹرنیٹ چینج کی لیکن نہیں آ رہے تو سوری فور تیڑ جو میرے ساتھ ہے اور جو میرا ویٹ کرائیم سوری میں کسی بھی طریقے سے بلکل بھی نہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ آ سکتی ہو تو میں ان کے ساتھ تھوڑی دیری لائیو پہ آ کر میں ان کا سوری کہوں تو مجھے یہ بتانے تھا ایک چلی کے بگ واس کی جو نومینیشن ہے مجھے پتا چلی تو وہ میرا تھا کہ میں لائیو پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن انپورچنیٹلی دس پندرہ منٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرانک چیزیں ہیں یوٹیوب ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ جو آج کی جو نومینیشن ہے جو نومینیشن میں لوگ جانے والے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے کافی سارے لوگ اس کو اجاز کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور اجاز ٹارگٹ ہے اس ویک میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ویکنڈ کا وار میں سلمان خان کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک تم سے پرومیننٹ ہو جاتا ہے سب کے لئے اور جس کی برائی ہوتی ہے تو وہ بلکل بیچارہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور اس سب اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس ویکنڈ کے وار میں تو کل والے اپیسوڈ میں جو کالر آف دا ویک ہوتا ہے اس نے تو بہت زیادہ اس کی لی اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مطلب ایسی ایسی باتیں تھیں جس سے شاید اجاز ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا لیکن وہ ساری چیزیں آ گئے تو اب میں آپ کو بتانے والی ہوں تو یہ سارا سینے اور آپ کو پتا ہے کہ بگ باس میں کبھی بھی سین پلٹ سکتا ہے بگ باس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہوا ورنہ اجاز بالکل بھی اسے سب کی نظروں میں نہیں تھا اور اگر یہ کالر آف دا ویک ہیسا نہیں کرتا تو یہ شاید اس ویک میں تو نومینیشن میں نہیں آتا میرے خیال میں لیکن کالر آف دا ویک نے سارا پلٹ دیا جیسے کہتے ہیں کہ سین پلٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بگ باس میں تو واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آئیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کن کن لوگوں نے اجاز کو کیا پہلے تو یہ چار لوگ جو علی ہے جیسمن ہے ربینہ ابینو ان لوگوں نے اجاز کو ٹارگٹ کیا ہے ان لوگوں نے اجاز کو کیا ہے نومینیشن میں لے کر آئیں اور اجاز نے جیسمن اور ابینو کو کیا ہے آپ کو پتائے کہ جیس مین اور اجاز کی نہیں لگتی اور نکی نے کیشمیرہ اور ارشی کو کیا ہے نکی آ کر ہی کیشمیرہ کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک بات جاتی ہے اور ربینہ نے ارشی اور اجاز کو کیا ہے راہول نے ارشی اور ربینہ کو کیا ہے ابینو نے اجاز اور کیشمیرہ کو کیا ہے راکھی نے منو پنجابی اور ارشی کو کیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ارشی کیوں ٹارگٹ ہے کیوں کہ وکاس والا معاملہ جو ہے اور کشمیرہ نے نکی اور ابینف کو کیا ہے اور علی نے ارشی اور اجاز کو کیا ہے جیسمی نے ارشی اور اجاز کو کیا ہے ارشی نے راہول اور منو کو کیا ہے منو نے ارشی اور علی کو تو ایکچلی جو ارشی رامینیشن میں آئی ہے تو آپ کو بھی پتائے کہ اس نے وکاس کے ساتھ کیا کیا وکاس اس کی اجازت سے نکل چکا ہے اور وکاس جو ماسٹر مائنڈ تھا این تک جانے والا تھا لیکن اس ٹائم اس بیچاری کا کھیل ستیہ ناس ہو گیا اور وہ ابھی نکل چکا ہے اب آپ آکے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سین پلٹ بھی سکتا ہے اور بگ باس شاید اس کو سیکریٹ روم میں رکھ بھی سکتے ہیں یا نام بھی رکھ سکتے ہیں اور علی کے فین والوں کے لیے بہت خوش خبری ہے کہ راہول آ چکا ہے اور راہول کے ملین سٹریٹر میں ٹرین کر رہے تھے تو راہول کو آنا ہی تھا اور راہول آ چکا ہے کیونکہ میں نے لائپ میں دیکھا تھا جو لائپ بگ باس کا ہوتا ہے تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ راہول آ چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ راہول اور ربینہ کی دوستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا پتہ ہو بھی جائے کیونکہ آخر یہ بگ باس کا گھر ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابینہ اور ربینہ نے کس طرح دل بڑھا کر کے ان کو ویلکم کیا جبکہ ان کی بلکل بھی راہول کے ساتھ نہیں لگتی لیکن ان لوگوں نے دل بڑھا کیا اور اس کو ویلکم کیا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آپ میرے ساتھ جڑے رہے میرے ساتھ کنیکٹ رہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگین میں آپ سے سوری کرتی ہوں میں لائیو آئی تھی لیکن یوٹیوب پہ بتانے کیا ہوا تو وہ بند ہو چکا ہے ابھی دس منٹ ہو چکے لیکن میں نے کائمی جیٹی میں ویڈیو بنیا اب مجھے ویٹ ہوگا کہ کب یوٹیوب سٹارٹ ہوگا کب صحیح ہوگا تو کب سگنلز آئیں گے تمہیں یہ اپلوڈ کروں گی تو آپ سب کا شکریہ جو میرے ساتھ تھے جی اور تھنکی سو مچ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں